اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ چاتے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی بات بلوجود میں آ جائے اس نے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائے مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں آلی شان سے آلی شان اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا آج بھی مسلمان میں معذر سے ارز کر رہا ہوں مولانا سے آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دیتے ایک چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدراباد دکن میں تین دن مسلسال میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکہ کے نہیں تھی ایک سہلاف نظر آ رہا تھا برکہ کہ جب جلسہ قطب ہوا ہے رات کے بارہ بجے تین دن تک متواتر یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے بعد دو پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برکہ اتار کے پھیک لیا معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نصفت اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے یہ کرتہ کیسے بن گیا ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر ڈامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو جبکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آپ کول ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ عمر کو دین سکھایا آرڈننس واپس حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعید نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے رکعہ دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی دیوڑی میں آنگ لگا دینا پھر یہ رکعہ دینا میرا اور رکعہ میں لکھا ہوا تھا اے ساتھ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کلپ سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دی اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اوفیشل وزٹ ہے سٹیٹ وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاصلہ تیہ کرنا اور ایک اونٹ نہیں کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹ نہیں ایک خادم اس ایک اونٹ نہیں پڑ چونکہ راشتے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے یہ نظام چاہیے آجل اور انسانی کو اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوہ انسانی نے کتنے تجربے کر لیے کیسی چھلانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا جمہوریت آئی نام نے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے پڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھلانگ لگائی اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی انسان رستاز یک بنتا افتاد دربندے دگر ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈینز سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈینز کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد آدم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمولہ قائم کر کے دکھائیں کہاں ہے وہ بھٹک گئے سو گئے بارحال اب بھی وقت ہے جب تک سانس تب تک آس میرے عزیز نے تو ڈرائیا ہے اور صحیح ڈرائیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچیس برس انتظار کیا تھا پہلے عذاب کا کھوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مدہ چکھائیں گے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کے لغوٹ آئیں کوئی عجب نہیں اس عذاب العدنہ سے بعد ہم جاگے نہیں ہوش میں نہیں آئے کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹھوں کو مرس جائے لیکن مجھے یہ یقین ہے نوٹ کر لیجے اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹھ پر برسا مجھے یقین ہے اللہ ہندووں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو تاریخ میں یہ ہو چکا ہے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور اروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا وہ تاتاری ہی تو تھے وہ سارے ہورس ترکیش ہورس ترکان تیموری ترکان سبوی ترکان سنجوکی ترکان عثمانی وہی تو سٹاک تو وہی ہے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس لئے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا جہاں سے فوجی چلیں گی تو کوئی عجب نہیں بارالی یہ دو امکانات ہیں لیکن اس کا فیصلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا بدن سیدھی سیدھی بات اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے جاگ جائے ہوش میں آ جائے قوم یونس کی طرح توبہ کر لے تو بغیر عزاد کے کوڑے کے رحمتِ خداوندی ہم پر سایا کرے گی اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں وہ راستہ کیا ہے بس صرف چند منٹوں میں اس کی بے وضاحت کر دوں گا اس لیے کہ سارا ہمارا جوش بھی ہو جذبہ بھی ہو ارادہ بھی پیدا ہو جائے کوئی لائن و ایف ایکشن سامنے نہ آئے تو پھر نتیجہ نہیں بنتا پہلی بات میں مولانا سے مادرت کے ساتھ ارز کروں گا مولانا نے فرمایاتا کہ یہاں ایمان بہت ہے نمازی اکثریت میں ہے مجھے عدب کے ساتھ اختلاف ایمان نہیں ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم نے ایمان نہیں قرآن کہتا اگر تم مومن ہوگے تم ہی سر بلند رہو گے ہم تو سر بلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن چھوٹا ہے ایمان نہیں ہے ہمیں محروسی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے ہم بائی برس ایکسیڈنٹ اور برس مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لئے اختیار نہیں کیا ہے پہلا مرحلہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذین صلی اللہ رسولہی اے ایمان والو ایمان لاو ایک درجے میں تو ایمان والے ہو اقرارم باللسان کر رہے ہو آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعیہ کامے ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتبہی ورسولہی والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والباس بادل موت لیکن یہ اقرارم باللسان ہے کبھی ذرا دلوں میں جھاکو تصدیقم بالقلب ہے تصدیقم بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے سوچ بدل جائے تردی ہاتھ بدل جائیں آج زندگی سب سے عزیز ہے پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہو نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گائے تبسن بر لبے اوست تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید ایمان کو تعدہ کرو ایمان کو تعدہ کرو اور اس کے لئے منبع اور سرچشوہ قرآن حقیق قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھیچو یہ میکنٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچ لے گا پھر اسی کے ذریعے سے تذکیہ کرو تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ان کا علاج بھی یہی قرآن پھر اسی کے تعلیم دو یکلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ